اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یونٹ نمبر 11 جہانگیر خان the conqueror آج ہم پڑھیں گے انگلیش گریٹ 12 کا یہ لیسن ہے سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اس کے question answers اور اس کی exercise کو کریں گے بہت پیارا لیسن ہے اور بہت informative بھی ہے بہت positive vibes آتی ہیں آپ کو یہ لیسن پڑھ کے With a little moisture this soil is extremely fertile یہ ایک مصرہ لیا گیا ہے علامہ اقبال کے ایک شیر سے آپ نے وہ شیر سن رکھا ہوگا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے زرانم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اس کا جو second مصرہ ہے اس شیر کا وہاں سے یہ لیسن سٹارٹ ہوتا ہے With a little moisture تھوڑی سی نمی کے ساتھ This soil is extremely fertile یہ جو مٹی ہے یہ کیا ہے بہت زرخیز ہے This line from علامہ اقبال seems unquestionably unquestionably بغیر کسی شک کے True when we think of people as great as جہانگیر خان کہ جب ہم جہانگیر خان جیسے لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ شیر جو ہے علامہ اقبال کا یہ آتا ہے جہانگیر خان was born in کراچی on December 10th 1963 1963 10 December کو جہانگیر خان کراچی میں پیدا ہوئے He came from a pashtoon family ان کا تعلق ایک پتھان family سے تھا that originated from a village جن کا origin یعنی کہ جو تعلق رکھتے تھے جو آئے تھے ایک گاؤں سے نیر پشاور پشاور کے قریب ایک گاؤں سے called نوے کلے اب نوے کلے جو پشاور کے یا چار سدہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس گاؤں کا بہت اچھے سے پتا ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی student یا کوئی teacher جو ہے وہ بھی اسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہو تو آپ نے مجھے comments میں ضرور بتانا ہے کہ جی سر میں بھی اسی گاؤں سے ہوں تو نوے کلے نام کے گاؤں سے ان کا تعلق تھا جہانگیر خان won his spurs won his spurs یہ ایک idiom ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی ظاہر کرنا won his spurs in the field of squash so much that his name and squash became inseparable inseparable ناقابل جدا جن کے جہانگیر خان کی جو سکواش کے اندر دلچسپی تھی وہ اتنی زیادہ بڑی کہ جہانگیر خان اور سکواش یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو بن گئے کہ آپ سکواش کا نام لیں تو جہانگیر خان آپ کے مائن میں آتا ہے اور جہانگیر خان کا نام لیں تو سکواش آپ کے مائن میں آتی ہے تو یہ دونوں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو چکے تھے مطلب اتنے ایک دوسرے کے ساتھ یہ connected تھے یہ دو آئیڈیاز جو ہیں جہانگیر خان is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash and his achievements have not been rivaled to date کہ جہانگیر خان جو ہیں ان کو ایک عظیم اور صحت مند چاکو چوبند fit مطلب جو کھیلنے کے لائق ہو چاکو چوبند صحت مند تو جہانگیر خان کو ایک عظیم اور سکواش کی history کا جو ہے وہ موضوع ترین کھلاڑی سمجھا جاتا ہے اور ان کی جو achievements ہیں have not been rivaled to date کہ جو جہانگیر خان کی جو achievements ہیں ان کے جو awards ہیں ان کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں کر سکا have not been rivaled rival کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ جو competition کے meaning میں یہ use ہوتا ہے اچھا کہ آپ کی جو جہانگیر خان کی جو achievements ہیں ان کا آج تک کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکا یعنی ان کے بنائے ہوئے records کو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا the greatest squash player of all times faced many ups and downs in his early life تو یہ جو squash کی دنیا کا ایک عظیم کھلاڑی تھا اس نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے ups and dance نشیب و فراز when a child جب جہانگیر خان بچے تھے جہانگیر خان was physically very weak تو جسمانی اعتبار سے یہ بہت کمزور تھے he had undergone two surgical procedures for hernia before attaining the age of 12 بارہ سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی جہانگیر خان کے hernia ایک disease ہوتی ہے hernia کے ان کے دو operation ہو چکے تھے his doctors therefore لہٰذا ان کے جو doctors say they wanted him not to take part in any sort of physical activities جہانگیر خان کے ڈاکٹرز تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی قسم کی جسمانی سرگرمی میں حصہ نہ لیں nonetheless لیکن اس کے باوجود his highest zest zest مطلب جذبہ his highest zest and passion to excel کہ آگے بڑھنے کا جو جوش اور جذبہ تھا could not be fettered by any physical malady malady بیماری fettered رکنا کہ ان کا جو جذبہ تھا وہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے نہیں رکنے والا تھا he embarked embarked کا مطلب ہوتا ہے کسی مہم کو شروع کرنا کسی مہم پہ چل پڑنا he embarked on the most grueling most grueling سب سے خطرناک he embarked on the most grueling sport of squash and through his courage and determination اور اپنی ہمت اور استحکام جو determination کے اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا تو اپنے استحکام اور اپنی ہمت کی وجہ سے ultimately prevailed جہاں گیر خان جو تھے وہ اس خطرناک قسم کے کھیل میں وہ prevail کر گئے کہ وہاں پہ وہ رہ گئے چیخ ہے کہ ان کو squash کی جو تھی راس آگئی تو ایک دوسرا صدمہ جو ان کو ملا وہ تھا حادثاتی موت کس کی of his elder brother طورسم خان چیخ ہے تو ان کے بڑے بھائی طورسم خان کی جو اچانک موت تھی حادثاتی موت تھی وہ بھی ان کے لئے بہت بڑا صدمہ تھا who's come to heart attack during a match in australian open australian open کے کھیل کے دوران ہی ان کے بھائی طورسم خان جو تھے ان کو heart attack ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بزے طورسم خان جو تھے وہ کون تھے طورسم خان was one of his coaches as well the other two being روشن خان his father and رحمت خان his cousin تو یہ ان کی family ہی آپ کہلیں کہ sportsman کی family تھی تو طورسم خان جو ان کے بھائی تھے بڑے بھائی وہ ان کے کوچ بھی تھے اور باقی ان کے دو کوچ دوسرے کون سے تھے روشن خان جو ان کے فادر تھے اور رحمت خان جو ان کے کزن تھے ٹھیک ہے تو یہ تینوں جو ان کے بڑے رشتہدار تھے وہ جہانگیر خان کے کوچز بھی تھے تو ان میں سے ایک طورسم خان جو ان کے بڑے بھائی تھے ان کی موت جو تھی اس نے جہانگیر خان کو بہت بڑا دھچکہ لگایا جہانگیر خان نہ صرف اپنے بھائی سے محبت کرتے تھے بلکہ ان کے لئے ایک انسپیریشن بھی تھے کہ وہ اپنے بھائی سے بہت زیادہ انسپیر بھی تھے کہ اپنے بھائی کی اس طرح اچانک موت سے جہانگیر خان شاید اپنے خوابوں کو اکٹھا کر کے اپنے خواب جو تھے ان کو لپیٹ کر اپنے خوابوں کو ساتھ لے کر ہمیشہ کے لئے اس گیم کو چھوڑ دیتے لیکن اپنے مضبوط استقام کی بدولت وہ سکواش کی دنیا کے کامیاب ترین کھلاڑی بنے بیسائیڈ اس سے ہٹ کر ہی اسٹیبلش فیم فور ہیز انکریڈیبل فیٹنس اپنے کھیل کے میدان میں جو ان کی اچیومنٹس ہیں جو ایوارڈ ہیں جو وننگ ہیں ان سے ہٹ کے بھی ہی اسٹیبلش فیم فور ہیز انکریڈیبل انکریڈیبل غیر معمولی فیٹنس اینڈ سٹیمنا اپنی فیٹنس اور سٹیمنا کی وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ غیر معمولی شہرت کے حامل بنے جس طرح آپ یہاں پہ مجھے اگزامپل یاد آ رہی ہے افریدی کی اب دیکھیں افریدی بے شک انڈے پہ آؤٹ ہو جائے افریدی بے شک وکٹ نہ لے افریدی کو چھکے پڑتے رہیں لیکن پھر بھی افریدی جو ہے وہ اپنی گیم سے ہٹ کے بھی لالے کی اپنی ایک گریس ہے ٹھیک ہے تو وہ لالا جو ہے وہ اپنی گیم کی وجہ سے پہچانا ہی جاتا ہے لیکن اس سے ہٹ کے بھی لالے کی اپنی گریس ہے تو اسی طریقے سے جو جہانگیر خان تھے یہ اپنی گیم سے ہٹ کے بھی اپنی سے بہترین کھلاڑی کے طور پر پہچانا جاتا تھا جو ان کی بیماری تھی اور ان کی بیماری کی وجہ سے جو ان کی جسمانی کمزوری تھی اس کی وجہ سے جو سیلیکٹرز ہوتے ہیں جو گیم کے لیے کھلاڑیوں کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو سیلیکٹرز نے جانگیر خان کو اس لیے سیلیکٹ نہیں کیا کہ یہ تو بیمار رہے ہیں اور دوسرا یہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہیں تو اس لیے ان کو ریجٹ کر دیا all the same لیکن اس کے باوجود to satiate his unshakable spirit اپنی جو ان کی satiate کا مطلب مطمئن کرنا unshakable spirit یعنی ایک ایسا جذبہ جس کو ہلایا نہ جا سکے مضبوط جذبہ اپنے مضبوط جذبے کو مطمئن کرنے کے لیے he instead of giving in یعنی کہ ہمت ہارنے کی بجائے plunged into the world amateur individual championship تو جو جس طرح ہوتا ہے نا کہ ورڈ کپ ہوتا ہے اور پھر جو under 19 کی جو teams ہوتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ ورڈ championship میں جب ان کو نہیں داخلہ ملا تو انہوں نے ورڈ amateur individual championship ٹھیک ہے کہ جو ایک طرح سے کہلیں کہ جو under 19 کی طرح کی جو team ہوتی ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا and at the very tender age tender کچھی عمر at the very tender age of just 15 years اور 15 سال کی کچھی عمر میں became the youngest ever winner of the prestigious event تو یہ جو ایک بہت ہی بڑا event تھا prestigious مطلب بہت ہی باعزت بہت ہی موزز تو اس کے جتنے والے سب سے کم عمر کھلاڑی یہ 15 سال کی عمر میں بن گئے at the age of 17 17 سال کی عمر میں جہاں گیر خان astounded ڈھیک ہے astounded کا مطلب ہوتا ہے کہ حیرت زدہ کر دینا ڈھیک ہے حیران کر کے رکھ دینا astounded the world by beating the world number one جوف ہنٹ of australia in the final to become the youngest champion of the world open in 1989 تو 1989 میں انہوں نے جو سکواش کے اس ٹائم کے سب سے مشہور number one کھلاڑی تھے جیف ہانٹ آسٹریلیا کے ان کو ہرا کر پوری دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا this tremendous victory یہ جو شاندار فتح تھی proved to be the scratch line scratch line کے پہلی جو آپ جس کو آپ قسمت پوری کہتے ہیں جس کو آپ lottery کہتے ہیں scratch line ٹھیک ہے کہ پہلی آپ کی کامیابی بہت لمبے عرصے کے بعد جب آپ کچھ جیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ you know it appeared to be a scratch line for me تو یہ جو ان کی کامیابی تھی یہ ان کے لیے scratch line ثابت ہوئی for the journey of his success that went on as unstoppable as the wind تو اس کے بعد تو ان کی جو فتح کا سلسلہ تھا وہ ایک نارکنے والی ہوا کی طرح چلا for 555 matches consecutively in the next five years تو اگلے آنے والے پانچ سالوں میں انہوں نے ساڑھے پانچ سو یعنی پانچ سو پچپن میچ انہوں نے کھیلے اور پانچ سو پچپن میچ انہوں نے لگاتار جیتے it is the longest winning streak by any athlete in the top level professional sports as per the record of guinness book of world records تو guinness book of records کے مطابق یہ کسی بھی athlete کی طرف سے جو جیت کا سب سے لمبا سلسلہ ہے یعنی ایسا athletics کی history میں نہیں ہوا کہ پانچ سال تک آپ مسلسل جیتے رہیں اور پانچ سو پچپن میچ ایک ہی گو میں آپ جیت گئیں ٹھیک ہے تو یہ guinness book of record کے مطابق یہ ریکارڈ جہاں گیر خان کے پاس ہے اچھا during his distinguished career اپنے اس مشہور career کے دوران he won the world open championship for six times چھے دفعہ وہ ایک طرح سے کہلیں کہ جو squash کا world cup آپ کہلیں ٹھیک ہے کیونکہ squash normally دو players کے درمیان یا چار کے درمیان کھیلی جاتی ہے ابھی مجھے اتنا زیادہ squash کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے تو اس میں کوئی اس طرح گیارہ گیارہ کی ٹیم نہیں ہوتی لیکن یہ تھا کہ چھے دفعہ انہوں نے یہ جو world open championship ہے یہ اپنے نام جیتی and a record 10 times in a row from 1982 to 1991 اور 1982 سے 1991 تک جو british open ہے اس کو انہوں نے دس مرتبہ لگتار ایک ہی رو میں جیتا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بلا تھے کتنا بڑا یہ player تھا at the end of 1986 1986 کے آخیر میں another پاکستانی athlete named جان شیر خان appeared on the horizon of squash تو ایک اور کھلاڑی جان شیر خان نام کے کھلاڑی squash کے افق پر ابرے he went toe to toe with جہانگیر خان toe to toe کا مطلب ہوتا ہے بلکل ڈٹ کر مقابلہ کرنا جب آپ کسی کے ساتھ مقابلہ میں ہوتے ہیں اور بلکل ایسے انیس بیس کے فرق کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ to go toe to toe he went toe to toe with جہانگیر خان and put a real challenge to his domination تو جان شیر خان نے tough time دیا جہانگیر خان کو جان شیر خان was able to capture the 1987 world open title 1987 کا world open کا title تھا وہ جہان شیر خان نے جیتا جہانگیر خان however managed to put an end to جان شیر خان's winning streak over him in match 1988 لیکن 1988 میں جہانگیر خان نے جان شیر خان کو ہرا کر ان کی جو جیت کا سلسلہ تھا اس کو ادھر ہی روک دیا they met in the final of the 1988 world open wherein جہانگیر خان stood victorious تو 1988 کی جو world open championship تھی اس میں ان دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور جہانگیر خان نے جان شیر خان کو ہرا دیا one of the main reasons behind his phenomenal performance was his incredible fitness level which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise تو ان کی جو کامیابیوں کا یہ جو لمبا سلسلہ ہے one of the main reasons ایک بہت بڑی وجہ behind his phenomenal performance ان کی جو ناقابلے دردید اور ان کی جو بہترین جو performance تھی ٹھیک ہے اس کے پیچھے کیا تھا his incredible fitness level ان کا جو fitness level کی جو incredibility ہے کہ مطلب آپ کہلیں کہ بے مثال ان کی جو ایک طرح سے کہلیں کہ جو fitness ہے اس کے پیچھے کیا تھا وہ انہوں نے ایسے ہی نہیں ہی حاصل کی بلکہ you know which he had attained not without a rigorous training and regular physical exercise تو وہ ایک سخت مشکت اور باقاعدہ جسمانی مشک کے بغیر جسمانی جو exercise ہوتی ہے اس کے بغیر وہ possible نہیں تھی بگو اب یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کی روٹین کیا ہوتے تھے he would start his day with doing a 14 km jogging in 60 to 120 minutes ایک سے دو گھنٹے کے اندر وہ 14 km jogging کرتے تھے followed by short bursts of time sprint اس کے بعد وہ short burst time sprint لگاتے تھے یعنی وہ جو تیزی کے ساتھ اب دوڑ کے جاتے ہیں اس کو sprint گاتے ہیں then he would take body exercise in the gym اس کے بعد جم لگاتے تھے and finally cooling down in the pools اور اس کے بعد وہ تیراکی کرتے تھے پول کے اندر دن وہ مجھ کی کرتے تھے and the seventh day used to be his rest day اور ساتھویں دن وہ کیا کرتے تھے ریسٹ کرتے تھے 1993 1993 میں following his last match against جان شیر خان in the world open final this legendary player bade at you خدا حافظ گینا to squash as a player 1993 میں انہوں نے اپنا آخری جان شیر خان کے ساتھ کھیلا world open final میں اور انہوں نے squash کو بحیثیت کھلاڑی کے خدا حافظ کہا but like a fish out of water fish out of water جیسے مچھلی پانی کے بغیر بیتاب ہوتی ہے اسی طریقے سے جب کوئی آدمی کسی چیز کا بہت عادی ہو اور اس کے بغیر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ he is feeling like a fish out of water but like a fish out of water he could not stay away for too long لیکن ایک پانی سے باہر تڑپتی بچھلی کی طرح وہ زیادہ عرصہ باہر نہ رہ سکے he re-entered the game وہ دوبارہ squash کے game میں داخل ہوئے دو not as a player اگرچہ وہ کھلاڑی کے طور پر داخل نہیں ہوئے لیکن وہ game میں دوبارہ داخل ہو گئے in 1997 1997 he was elected as the vice president of Pakistan squash federation and in November 1998 he became the vice president of the world squash federation 1997 میں پاکستان squash federation کا نائب صدر منتخب کیا گیا اور 1998 میں وہ world squash federation کے نائب صدر بنے later in 2002 and 2004 he held the position of the president of world squash federation for two terms successively اس کے بعد ان کو 2002 اور 2004 میں world squash federation کا صدر بھی منتخب کیا گیا in 2008 he became emirates president of world squash federation ازازی صدر منتخب کیا گیا the list of his achievements and awards he grabbed is too long to be enclosed in a few lines تو جو انہوں نے awards جیتے اور انہیں جو achievements ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ انہیں چند سطروں میں بیان نہیں کیا جا سکتا the government of Pakistan confirmed him confirmed conferred upon him the pride of performance award and the civil award for hilal انتیاز the crescent of distinction for his extraordinary achievements in squash تو squash کے میدان میں ان کی غیر معمولی achievements کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے ان کو pride of performance award اور جو civil award ہوتا ہے حلال انتیاز جو civil award میں سب سے بڑا امتیاز جو award ہوتا ہے تو یہ دو بڑے awards جو تھے یہ حکومت پاکستان نے ان کو دی ہے in 2005 2005 میں the leading international magazine time named him as one of their asian heroes of the last 60 years تو time magazine ہے جو عالمی magazine ہے بہت مشہور magazine اس نے 2005 میں جہانگیر خان کو پچھلے 60 سال کے جو ایش ان heroes ہیں ان کی list میں شامل کیا the London metropolitan university granted him the honorary degree of the doctorate of philosophy تو جو جہانگیر خان کی جو contributions تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے 2007 میں اعزازی doctorate کی ڈگری سے نوازا the Japanese government paid him a solemn tribute by issuing commemorative یادگاری stamp in his name تو جبان کی جو حکومت تھی انہوں نے عزاز کے طور پر اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جہانگیر خان کے نام کی ٹکٹ جاری گئی in his book جہانگیر خان نے کتاب بھی لکھی جس کا نام winning squash ہے تو اس کے اندر جہانگیر خان لکھتے ہیں مجھے بتایا گیا تھا مجھے یہ بتایا گیا کہ میں کبھی بھی ورڈ چیمپئن نہیں بنوں گا میں سب سے چھوٹا تھا عمر میں سب سے چھوٹا تھا قد میں سب سے چھوٹا تھا اور اپنے خاندان کا بیمار بچہ تھا وہ اپنی کتاب میں مزید دکھتے ہیں کہ نہ تو میرے ڈاکٹر کو نہ ہی میری فیملی کو میرے اوپر یہ یقین تھا کہ میں ایک اچھا سکواش پلیر بن سکتا ہوں ہاو ایور تاہم دسپائیٹ سچ دسپیارنگ ویوز اور کمینٹس 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 دنیا جو اس طریقے حوصلہ شکن اور مایوس کر دینے والے جو کمینٹس تھے اس کے باوجود اور جو اسی دنیا کو پھر وہ دن پہ دیکھنا پڑا کہ جب وہی دنیا ان پہ فخر کر رہی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا انہوں نے جو سکواش کی دنیا ہے اس کے اوپر حکومت کی اور جیسا کہ ان کا نام ہے ان کو جہانگیر فاتح یعنی فتح کرنے والا اس لقب سے ان کو پہچانا جاتا تھا تو یہ ہم نے اس کی کر دی بچوں ریڈنگ اب ہم اس کے کریں گے سب سے پہلے گرامر کا پورشن اور اس کے بعد اس کے کریں گے ہم پوری بک کے چاہیے تو آپ انگریش آپ مجھ سے واتس پہ رابطہ کریں اور گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ آپ کو پورے سال کے ریسورس ملتے رہیں اور آپ کی تیاری اچھے سے ہو جائے پہلی ہماری ایکٹیویٹی ہے آج کی یہ ہے ٹرانزیشنل ڈیوائس کے حوالے سے �� ڈیوائے ہا ٹھے stärہ ڈیوائُ ڈیوائی ڈیوائی کبی کنم مطانسی کے بعد دی بیگر آپ کنید پیم شروط کنید ہے میری بے دیواتی ریزید ریزی پیش ویسی کا وقتنید ہے مطانم کنید ہے اب نوام کنید نوام کنید کنید خاص دری بائد مطاند ریزی بسیار اسم برای کنید жโرس ریزیہ ویسی کنید کنید نزید queکمشان ریزیاروں مطانوارد چاہاں بھی گروس دیوڈ ریزی بات کنید ترمکنید the student council has unanimously endorsed the revised calendar for the school. In other words a longer school day may provide more opportunities instead of fear. Number 2 میں ہے use the correct transition words in the blank spaces below from list of transition words in the boxes. اس میں بھی ملتی جلتی ہی activity ہے. Tim earned an A on the test. Likewise Justin also received an A the book was interesting although it was hard to read. Gordon finished his chores early therefore he had time to play football Sarah's horse is beautiful likewise it is well bred the sailors prepared the ship to sail. Meanwhile the dock workers loaded the cargo. Her sister had a cold. Consequently Julie's family cancelled the trip. Oranges are good for you. For example they are full of vitamin C. Two seats were left on the bus. Therefore most of the group had to wait for the next one. In activity C میں آپ نے کیا کرنا ہے second conditional sentences بنانے ہیں. اچھا اب second conditional sentences میں کیا ہوتا ہے کہ جو if class ہوتی ہے اس میں آپ لگاتے ہیں past tense اور جو آپ کی جو main class ہوتی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں اس میں اب future tense لگاتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ایک ہے If I spoke perfect English I would have a good job If we lived in England I would speak English If she passed the exam she would be able to enter university She would be happier if she had more friends We would buy a house if we decided to stay there They would have more money if they didn't buy so many clothes We would come to dinner if we had time She would call him if she knew his number They would go to marry on holiday if they liked cold weather She would pass the exam if she studied more If class passed 10 cents are I would marry someone famous if I were a movie star We would never be late again If we bought a new car You would lose weight if you ate less We have also done grammar Now let's do the question and answer Okay, I will maximize it a little so that you can come from the eyes Question number 1 is that why did Jahangir Khan go against his doctor's advice of refraining from taking part in physical activity So the answer is that Jahangir Khan was physically very weak He had undergone two surgical procedures for hernia Before attaining the age of 12 His doctors advised him not to take part in any physical activities But his high zest and passion to excel could not be fettered by any physical malady Therefore he embarked on the most dangerous sport and became a champion Question number 2 is that you have to read the paragraph number 6 of the text and say what did Jahangir Khan do to maintain his physical fitness In order to maintain his fitness with hard training and regular exercise He would start his day He would start his day with doing a 14 kilometer jogging in 60 to 120 minutes Followed by short bursts of time sprint Then he would take body exercise in the gym and finally cooling down in the pools He would follow this routine for 5 days a week On the 6th day he would do match practice And on the 7th day used to be his rest day Question number 3 is that give a brief detail of Jahangir Khan's achievement in the light of the text Jahangir Khan the Conqueror The list of Jahangir Khan's achievements and awards is too long to be enclosed in few lines At the age of 17 he became the youngest champion of world open in 1989 He remained unbeatable in 555 matches in coming 5 years He won the world open championship for 6 times and the british open for 10 times in a row He remained vice president of pakistan squash federation and president of world squash federation The government of pakistan conferred upon him the pride of performance award And the civil award of Hilal Imtiaz He was also awarded an honorary degree of phd by the london metropolitan university He ruled over the world of squash and true to his name was called the conqueror Question number 4 is that keeping in view the achievements of Jahangir Khan compare any other national hero in sports with him Pakistan has always been proud of its sporting legends and heroes who have brought pride by achieving glory in sports Ali Sadpara There are many to mention but Muhammad Ali Sadpara can be compared with Jahangir Khan in terms of achievements Ali Sadpara was a mountaineer who climbed 8 peaks of 8,000er mountains throughout his career including K2 He gave his life for the glory of his country when he was on a winter summit mission of K2 in 2021 He is given the title of the son of mountains by his fans and countrymen So you will all know about Ali Sadpara So I have written my answer if you want to compare it from different from Afridi If you want to compare it from Afridi or compare it from Afridi If you want to compare it from Afridi Then you can do it Question number 5 An idiom is the expression whose meaning cannot be inferred from the meaning of the word that make it up Find out three idiomatic expressions from the text and explain their meanings So I have written four idiomatic expressions Ops and Don'ts This means Good day Fish out of water That when a man is in the same way and is in the same way Fish out of water Win once To make his ability Toe to toe Toe Question number 6 What inspiration do you get from the life of Jahangir Khan Jahangir Khan is a mountain of inspiration for us From his life, hard work and achievements We learn that if someone is committed to perform a task No one can stop him We should continue working and the success will come running for us His hard work, commitment, passion and dedication to his sport Is a source of inspiration for everyone and specially for youth So today chapter number 11 is completed Next we will do chapter number 12 And this way we will go further So you can find the description Go to the description Go to the description Go to the playlist Go to the videos And with this If you have to join me Study group For us to be our number What'sup You can find me So you can find me Your number To find out what'sup group You can find me Do you want to know So do you And subscribe سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ